is it safe to sell guest post کیا یہ 100% safe ہے یا نہیں ہے تو اس کا آنسر یہ کیا ہے کہ ہاں 100% safe ہے لوگ کمارے ہیں ہم بھی کمائیں گے جس نے اکھارنا ہے اکھار لے لیکن مسئلہ یہ ہے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے اس چیز کو کہ گوگل کو پسند نہیں ہے paid links گوگل کو نہیں پسند میں آپ کو اس کا live view بھی دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں گوگل نے خود کا ہے paid links spam کہ آپ نے کوئی بھی link buy کیا sell کیا وہ تو spam میں جائے گا تو اب guest post totally مطلب کہ پھر spam میں ہی جاتا ہے آپ جتنے link purchase کر رہے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا guest post کیا ہوتی ہے guest post سے کیسے earn کرتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کا اس کا basic concept clear نہیں ہوگا تو یہ سمجھانے والی field آپ کے نہیں ہے اسے پہلے والی ویڈیوز پبلش ہیں وہ دیکھ لی جائے گا لازمی otherwise یہ ویڈیو آپ کے لیے ویس جائے گی دیکھنا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے گی کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ guest post ہوتی کیا ہے یہ safe ہے یعنی یہ ہوتی جب آپ کو پتہ ہی یہ ایک چیز ہوتی کیسے تو پھر آپ کیسے اندازہ لگیں گے safe ہے یعنی تو from my side it's 110% safe وہ کیسے google کو پتا ہے آپ کی website کونسی ہے google کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی website پر کونسا link add ہو رہا ہے google کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی website پر جو link add ہو رہا ہے وہ کس website کا ہے وہ اس website کون اور کون ہے they know each and everything but google اب اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے کہ وہ اب اتنی conversation میں کچھ جائے آپ کی وہ نہیں ہے آپ بات کر رہے ہیں client سے آپ کے ایک website ہے آپ کے پاس کوئی client آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے آپ کے website پر guest post ہے یہ آپ کے اسے deal ہو رہی ہے آپ کے اسے بات ہو رہی ہے وہ بات ہو سکتا ہے facebook سے وہ بات ہو سکتا ہے fiverr سے ہو رہی ہو وہ بات ہو سکتا ہے ایسے direct website سے ہو جیسے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہاں سے client ہے contact کر کے guest post کرتا ہے تو اب google کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ یار آپ نے جو payment کی ہے یا آپ نے جس client سے payment لی ہے وہ اس link کے لیے اب google paypal کو جا کر تھوڑی یہ کہے گا کہ یار چیک کرنا کہ اس website کی جو ہے کوئی اگر آپ کو payment یا transaction نصیب ہوئی ہو تو مجھے بتانا نہیں آپ نے client کو link دیا آپ نے client کا article publish کیا آپ نے اس کا article کہیں بھی publish کر آیا اس میں payment کی transaction but google does not know about that google کو نہیں پتا کہ وہ payment کی چیز کی تھی یا کیا کیسے کی google کو بس اتنا پتا ہے کہ آپ کی website پر ایک content publish ہوا ہے اور اس content میں ایک website کا link ہے اور وہ website اس چیز کی ہے that's it تو google کا payment سے کوئی interfere نہیں ہے تو you should sell it it's 100% safe اور اس کا site پر کیا اثر پڑتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ کے سامنے کچھ ایسی live example دکھاتا ہوں یہ ایک forum یہ بہت بڑا magazine ہے USA میں top magazine ہے بہت بڑی site ہے اب اس میں ایک دن میں میں کہتا ہوں hundreds میں content publish ہوتے ہوں گے اب انہیں ہر content میں کوئی نہ کوئی link ہوتا ہے اب google کیا کرے گا اس site کو گرا دے گا google کرے گا یہ تو بھی link sell کر رہی ہے کہاں لکھا ہوئے کہ اس نے link sell کیا ہوئے جبکہ لوگ اسی ہی forum کی post live example دکھاؤں تو 500$ 700$ 400$ 1000$ تک charge کرتے ہیں اس پر ایک content publish کرنے گا اب google کیا کرے گا forum کو گرا دے گا google تو پھر اپنا ہی نقصان کرے گا google کے add چل رہے ہیں یہ دیکھیں اس پر جب کوئی ویسٹر ہی نہیں آئے گا تو اس کے ایڈ تو جائے جائیں گے وہ کہاں دکھائے گا اس پر forum پر اس وقت تقریبا live view آ رہا ہے 15000 بندہ forum کو پڑھ رہا ہے ابھی ایک اس وقت کرنٹ کی بات ہے ایک دن میں آپ سوچیں اس کے لاکھوں کی تعداد میں ویسٹر ہیں تو google کا دماغ خراب ہے وہ جو ہے اس کو وڑھائے گا نہیں ہونا تھا نہیں پتا google کو بس لوگوں نے ایسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جب بزنس کر رہا ہو تو جب اس میں کمپیٹر زیادہ آ جائیں وہ کوئی ایسی وبا یا ایسی کوئی چیز پھیلا دیں گے جسے بہت سے لوگ کام کو چھوڑ جائیں گے تاکہ صرف وہی رہے جو کر رہے ہیں یہ صرف ہوایں پھیلنی ہے کہ یہ بزنس پیم ہے یہ بزنس سائٹ اڑا دے گئے ہو دوسرا آپ میں جو سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے فری والا اس سے پہلے والے ویڈیو لازمی دیکھے گا کہ فری والا گیس پوز کا بزنس کیسے کیا جاتا ہے جو کہ سٹارٹ کے لیے میں نے بھی سٹارٹ وہی کہتا ہے آپ بھی وہی کریں گے تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں بہت سے نقصان ہوتے ہیں تو جب آپ کریں گے ہی فری والا سٹارٹ آپ کا ریسیل والا بزنس ہوں گا تو آپ کا تو اس کا کوئی لنک ہی نہیں ہے آپ کا تو اس سے کوئی مطلب بھی نہیں بڑھتا کہ اس اپنے کلائنٹ سے پیمنٹ لی آپ نے اس کو آگے پیمنٹ کی اپنا کمیشن لگا اس نے آرٹیکل پبلیش کیا آپ نے لنک لائنٹ کو بیٹھی ہے آپ کا دام ختم آپ جائے تو یہ اگر کوئی سن ویڈیو اپنے کلائنٹ پھر فکر اس فورپس کو ہونے چاہیے اس پر ڈیلی تقریبا کتنے آرٹیکل پبلیش ہوتے ہیں ان میں کتنا لنک لگا ہوتا تو وہ لنک بھی دو فال ہوتا ہے تو پھر آپ سے زیادہ تو اس سے فکر ہونی چاہیے وہ اڑ جائے گا تو نہیں ہوتا ہے اگر آپ سپیمنگ کریں گے آپ نے ایک ہی آرٹیکل میں پانچ اچھی لنک ایڈ کیوں گے ہیں جو ایک ہی ویب سائٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں then google can consider کہ اس ویب سائٹ میں کچھ سا پرابلم ہے کہ یہ لنک سال کر رہے ہیں تب ہیتنے لنک الاؤ کر رہے ہیں تو ویب سائٹ سونر کو یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے اور آپ اپنی ویب سائٹ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کو سپیمنگ سے بچائیں ویب سائٹ کو آور لنکنگ سے بچائیں ویب سائٹ کو زیادہ آؤٹ بورن لنک مت دیں اور اپنی ویب سائٹ کی کوالٹی منٹین رکھیں تاکہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے 100% سیف رہے اور آپ اسے ایزیلی جو ہے مزید کنٹینیو کر سکیں گس پوست اور وہاں سے مزید کنٹینیو آر کر سکیں پاکہ پلیلیسٹ دیکھئے گا جس میں گس پوست اور سب کچھ جی کر گیا گیا آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو پتاؤں گا کیسے ہم نے فری سائٹ فائنڈ کرنی ہے کیسے پیٹ سائٹ کیسے کلائنٹ سے ڈیل کرنا ہے کیسے ویب سائٹ سونر سے دیل کرنا ہے کیسے ویب سائٹ کے پرائس سے نیکوشیشن کرنی ہے اور کیسے ہم لوگ ان سے دو فالو بہت سی چیزیں ہم اس پلیلیس میں ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کافی فائدہ دیں گی وہ ویڈیو کب آپ کو ملے گی جب آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں گی کچھ اچھا مجھے ریزلٹ ملے گا ویڈیوز میں چکے ملتی ہے نیکس ویڈیو